اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ کیرن آج ہم بات کریں گے پاکستان میرائیز تعلیمی نظام پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین بابر ڈاکٹر صاحب آپ اس تعلیمی نظام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ نا ایڈوکیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت حساس ایک موضوع ہے ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ کے ملک کی آپ کے قوم کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے اکس ہوتا ہے جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلیمی سسٹم کیا ہے اور آپ کے پڑھے لکھے افراد جو ہیں کیوں کہ آج یہ گلوبل ورڈ ہے یہ کمونکیشن جیسا ہے ضرور نہیں کہ آپ دوسروں کے ملکوں میں ٹریول کریں بلکہ آپ اب تو آن لائن ہر چیز ہے آپ جب بات چیز نہیں کرتے ہیں دوسرے سے گفتگی کرتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے تعلیم کا آپ کے کونفیڈنس کا اور آپ کے علم کا جو آپ کو ناریج ہے اس کا علم ہو جاتا ہے انٹرویوز بھی آج کل آپ کو آن لائن ہوتے ہیں تو ججمنٹ ہو جاتی ہے ہر چیز یہ ہمارے ملک کے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تعلیم بھی طبقاتی حصوں میں دکسی ہوئے اب دیکھیں دیادتوں میں ریموٹ ایڈیاز میں میں نے ابھی اتنے نہیں دیکھے ہوئے آپ نے دیکھے ہوگئے یہ لوگوں نے دیکھے ہوگئے یہاں سے آتے ہیں کہ وہاں پہ سکول کیسے ہیں وہاں پہ سکول کی بلنگز کیسے ہیں وہاں پہ سکول بیٹھ چاہے بیٹھنے کا ان کے ریسورس جو ہیں کیا ہیں پڑھنے کے ٹریچر کے پاس کیا دستیاب ہے ایسی چیزیں کہ بچوں کو وہ آرڈو ویجیل اور اس سے چیزوں کو ایک دکھا کے کروا سکے لیبالٹیز کیسے ہیں چھوٹوٹی لیبالٹیز ہو نہیں وہ کیسے ہیں سیر بس کیسے ہیں ٹریچر کی تعلیم کیسے ہیں ٹریچر کی ٹریلنگ اپنی کیسے ہیں یہ سب چیزیں دیکھنے چاہیے ہیں تو جو تو سکواس ظاہر نہیں ہیں انہیں تو انہی سکولوں میں بچوں کو بڑھانا ہوتا ہے انہی سکولوں میں کارنا ہوتا ہے جہاں کونسپٹ کی جو ہے پہ ریٹرائزم زیادہ چلتا ہے مزمون لکھ رہا ہے تو لفظ لفظ کر کے یاد رکھ رہا ہے لفظ لفظ کر کے جانا اس کو مول رہا ہے آگے پیچھے بھی نہیں کرنا ایک سکول آجاتے ہیں پھر جو ہمارے اس سے کچھ بڑے شہروں میں ہیں وہاں پہ سہولتے ہیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہمارا وہ طبقہ جو کچھ دھیار بھی ہوتا ہے وہاں جگہ سے بھی موو نہیں کرسکتا وہ چھوٹے بڑے چھوٹے آگے چھوٹی جگہ شہر میں بھی نہیں آسکتا ہے اس کے مجبوراں وہی بھی اس کو رہنا پڑتا ہے تو اس سے آگے آپ آجائے کچھ بڑے شہروں میں وہاں پہ سکول کی بیللنگ بھی اچھی ہوگی مٹیریل بھی اچھا رکھا ہے آپ کو ٹیچرز بھی ڈریسنگ یہ وہ پروپرٹی کے کار سیویلائز آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد پھر آپ آجائے بڑے شہروں میں وہاں پہ پھر آپ کو سرکاری سکولوں کے وجہ ہے پرائیویٹ سکول جو ہے وہاں زیادہ وہاں زیروشن اور جو لب شپ ہے کیا ہوتی ہے یہ جو یہ زیادہ آپ کو نظر آئے گی اور زیادہ اٹریکشن ہوگی وہاں پہ ایکٹیوٹیز زیادہ ہوگی جو ریفارم پروپر ہوگی وہاں پہ سوچل ایکٹیوٹیز ہوگی پروگرامز ہوگے تو اٹھرٹ کرتے ہیں جنگ جنریشن کو ان چیزوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوگی پھر اس کے اوپر آجائے پھر آپ کو اور بڑے سکول سسٹر ملے گا پھر اس سے بڑے سکول سسٹر ملے گا پھر اس سے بھی اوپر آپ کو کنٹری ڈیوال پہ کچھ ایسے کالیجز یونیورسٹریز ملے گی جہاں پہ پورے ملک سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں اور وہ آپ بات کنسی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک شکر میں کوئی ایسی یونیورسٹریز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹریز ہیں جن کی فیز اور ایتری کی اکار سب کچھ مطلب ہے وہاں پہ جو تعلیم کا سسٹم ہے وہ انٹری نہیں ڈیفرنٹ ہے جو گھمرئی یونیورسٹریز میں ہیں وہ انٹری نہیں ڈیفرنٹ ہے اس کے اپروچ بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کے اپروچ آر ٹیچنگ ڈیفرنٹ ہے اسائنمنٹس ڈیفرنٹس ہیں انتری کی اکار ڈیفرنٹ ہے یہاں چیز ڈیفرنٹ ہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ تو طبقاتی تقسیم ہونے کا رکھی ہے وہاں پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ رہنے سانے کا انداز ہے وہاں پہ اپنے آپ کو اس پہ مکس اپ کرنا وہاں پہ اس میں وہاں پہ اس محول میں وہ رہنا تلکیہ کار وہاں پہ سور وہاں پہ طورت لے گئی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ کچھ عرصہ سارے اکتہ ادھر سے نہیں نکل سکتا ہے اس کی تعلیمی طور پہ وہاں سے پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ٹیل اینٹ کی کمی ہے جاتوں میں وہ کوئی یہ نہیں کہ ان کوئی محنت نہیں آتی کرنی ہے ان کے دماغ کم ہے ان کے ایکیو کم ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریسورسس نہیں سورتے نہیں ہیں پیسہ نہیں اس بچے کو وہ چیزیں مہیا کی جائیں اس لئے یہ تو سسٹم چل رہا ہے نہ تو اس پہ گورنمنٹ نے توجہ دی ہے نہ ایڈیوکیشن ڈیوارٹمنٹ نے توجہ دی ہم ہر چیز گورنمنٹ میں ڈال دیکھتے ہیں ایڈیوارٹمنٹ کریں گے کیا ہم بھی تو پاکستان شاید ہیں ہمارے بھی تو اتنی ہی ذمہ داری ہے ریسورس سے اس تو چلو آپ پیدا کریں حکومت سے مار گئے یا اپنے پیدا کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ سوچ تو بچوں بچے لیں ان کی تاریخ ان کے ایک میار جو ہے سوچنے کی چیز ہے وہ تو ہم جو لوگ میں اجول کر جائے اس کو بہتر کریں اس کی سوچ کو بہتر کریں اس کو دیارتوں میں مجھے ہوئے کوئی کوئیسنگ کر رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے دو جھڑکیں پڑھ لیں پھر اس کی مطبول ہوتی ہے جب دو جھڑکیں پڑھ جائیں گے اس طرح آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آگے جا کے سورے سے وہ ٹیچر کو صرف کر رہتے ہیں بیلنس تو ہونا چاہیے لیکن یہ کہ یہ تبکاتی تقسیم جو ہے تعلیم کی اندر یہ انتہائی نقصان دے ہیں اور والے بلد کی ترقی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ تبکاتی تقسیم بچوں کی تعلیم پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے یہ تبکاتی تقسیم ہے اب جو بچے کا پیدا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے جہاں میں انسان بسیں گے وہاں پہ انسان کے بچے ہی پیدا ہوں گے لیکن یہ ہے کہ میں بتا ہوں رسورسز کا مسئلہ ہے جو دھیار میں بچے پیدا ہوگا اگر ان کے پیلنس کے بعد رسورسز ہیں وہ اچھے سمجھ پڑھا لیں گے وہ ساتھے پیبرک سکوپل باورپل میں پڑھا لیں گے وہ لامز میں پڑھا لیں گے اور انسٹری میں پڑھا لیں گے اچھے سکورز میں پڑھا لیں گے بڑے شہر میں شفٹ ہو جائے گے وہاں میں گھر لے لیں گے مصرح یہ ہے کہ رسورسز کا ہے جو نہیں کہ جو پیدا تھا وہ دیار میں بڑھتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں ان کی پیلنس لیں گے باہر لے جاتے ہیں اس لئے مسئلہ ہے رسورسز کا اب یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو وہ سٹیٹ کی بڑھتی ہے کہ وہ کسی لیول پہ بھی تعلیم کے میار جو ہے تعلیم جو ہے بنیادی جو ہے تعلیم ہے خاص طور پر سیکنڈری سکول تعلیم تک وہ سہولتیں وہ چیزیں وہ محول وہ ٹیچرز وہ دے ان کی ذمہ داری میں سٹیٹ کی ذمہ داری میں ساری پرائیٹیز کو چھوڑ کے سب سے پہلے تعلیم آتی ہے میں تصمیتا ہوں تعلیم اگر آپ کی سسٹم کو آپ صحیح کر لیں ہمارے معاشرے کی ہمارے ملک کی تمام ملائیاں ترقی نہیں ہوگی یہ سب ٹھیک ہو جائے گی اب پھر بنیادی چیز ایک اور آپ ذہنے میں رکھیں کہ اب میں تو یہ کہتا ہوں حیمر بہیولیسٹ یا سکائٹسٹ کہ آپ دس پندرہ سار کے لیے شروع کر دیں پھر چلتا رہے گا حضرت اسلام کہ آپ ہمیشہ آج سے کی ایک قسم کھانے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ بچنے کے کردار سازی رات میں کرنے ہیں تعلیم کے ساتھ نوجوان نسل کی تعلیم کے ساتھ ان کی کردار سازی ہے یہاں جاری مہمہ بہتہ ہے اس پر ہم ساری کو جو دیں جائے سوچ لیں لیکن بیسک جو ذمہ داری ہے وہ سٹیٹ کی ہیں باقی ہم بھی سب اس میں ذمہ دار ہیں کہ اپنا ہم نہ رول ادا کریں تو یہ اگر اسلام شروع کر رہے ہیں تو پندرہ سال میں میں کہتا ہوں کسی بھی اصلاح کی ضرورت نہیں ہیں یہی بچے پندرہ سال کے بعد جب ان انہیسٹری میں سوکے نکلیں گے تو ان کی کردار سازی ہوئی ہوگی یہ کسی چوبے میں کرپشن ڈسانسٹی بہت کم ہوگی جو لیکن یہ ہے کہ آپ کے تمام محکمیں جتنے بھی ادارے ہیں یہ بہت اچھی لیول پہ چلے جائیں گے آپ کو چیک اینڈ بیرنس کی بھی اتنی ضرورت نہیں رہے گی بہت اچھی چیزیں یہ خود ہی قانون سازی کر لیں گے خود ہی اصلاح کر لیں گے خود ہی گورنمنٹ کو بھی اسٹیٹ کو بھی زماندار کریں گے کہ انہوں نے زماندار کرے پروٹیکشن کے لیے تو یہ بلیادی چیز ہے اب باقی میں نے ہر کو بتایا کہ یہ طبقاتی تقسیم جانا یہ لیے پرینٹ کرتی ہے رسورس پر اب جہاں سے بڑھ بڑھ زمین آ رہے ہیں وہ بچے کو وہاں گا نہیں دیتے پیدا ہوتے ہیں تو لے گئی ان کی بلیادی سے اچھے ہسپلیم میں دیتے ہیں جو بھی جانا دیاتی ہے جس کے رسورس رہی ہیں وہاں پہ وہ دائی جو ٹرینڈ میں نہیں ہوتی ہیں وہی جانا اس کے وہ کرتی ہے اور وہی اس کی جو وہ جو کارڈ ہوتی ہے ماں کے ساتھ ٹرینڈ جو اس کو خون کے ساتھ وہ جو وہاں پہ گھاس ہوتا ہے جس کو سنگ کہتے ہیں اس سے وہ کارتی ہیں ہائیجینڈ کیا ہونے ہیں ماں پہ بچوں کیوانی لگے گی ہی نہیں لگے گی تو یہ ہے اس ورس کی کمی یہی ذمت آ رہی ہے دیکھیں تعلیم ہیلتھ اور بنیادی ضروریات کھانے پینے کی اس کو اچھے ریٹس پہ مناسب ریٹس پہ اس کو فکس ریٹس پہ مہنگائی اس پہ نہ ہو اور کالیٹی چیز دینا کالیٹی ایڈیوکیشن کالیٹی ہیلتھ کالیٹی فوڈ اور کالیٹی پہننے کی چیزیں کچھ رہنے رہنے کی شرکٹر جو ہے یہ اگر بنیادی طور پہ آپ کالیٹی پیدا کر دیں گے تو آپ کی قوم ہی ساری کالیٹی ہوگی جب آگے دکھ لے گی تو اب ان چیزوں پہ تو دھیان دیتے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ یہ کر دیں اوپر اوپر سے آپ پرشروع رہے تو اوپر سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان چیزوں پہ بنیادی طور پہ نیچے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے جو ہم بگٹ چکے ہیں جو آگے اوپر سے گند مچ چکا ہے گند ہو چکا ہے اس سے اس وقت بچنا مشکل ہے اس لیول پہ جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی سے آج سے شروع کر لیں نہ دور سے شروع کر لیں اوپر سے ہم ستر سال ضائع کر چکے ہیں اس دس پندر سال اور محنت کر رہے ہیں بنیادی طالیب اچھوں کی نسرے نو کی بنیادی طالیب کے ساتھ ان کی کردار سازی ایک نارہ بنا رہے ہیں میں کہہ تو پندر صاحب نیکی قوم کام جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سٹوڈنٹس میں جو نمبروں کی دور لگی ہوئی ہے کیا اس سے ان کی کردار سازی متاثر نہیں ہو رہی؟ ایک گورنمنٹ نے بغیر پلیلک کے ہر ڈوین میں بورڈ بنا دیتا ہے انٹرمیڈیڈ بورڈ سیکنڈری ہے انٹرمیڈیڈ بورڈ اس سے یہ ہوا کہ ڈوین لیول بھی مدیان ہو دیتا تھا ڈوین لیول بھی پرچے باتے تھے ڈوین لیول بھی پر چیک ہوتے تھے اور پیپر بھی جاتے تھے ایکسام نارس کے گھر اس سے یہ تھا کہ ہر بندر کی اپروچ جس کی توڑی بہت اپروچ تھی وہ نمبر رکھوانا پیپروں کا مدک کروانا ایکسام بورڈ میں جا کے نمبر رکھوانا یہ بڑا عام کامل تھا تو اس کے لئے انہوں نے یہ کیا ان کے میرے خیرے یہ وزیر رہتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے یہ کیا میں جاب کے انہوں نے انٹری ٹیسٹ رکھ دیا اچھا پھر انٹری ٹیسٹ کوئی سو سو چھتا رہا پیپر پیپر لیک ہونا شروع ہو گیا پور پور پیپر کر آتے پتر جانا یہ جب تک دیکھیں ہاں میں پہلے بھی کہا کہ سسٹم نہیں سہی ہوگا ہوں کچھ بھی سہی ہوگا تو اب بورڈس کو انہوں نے اس لیول پر لے آئے ہیں بورڈس کو کہ وہاں پہ ایک بورڈ وہاں نہ اس بورڈ میں وہاں پہ پر بانتے ہیں اس بورڈ کے دوسرے جیاز جاتے ہیں نہ وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہیں نہ وہاں پہ examinerات ہوتی ہیں examinerات بھی بورڑی ہوتی ہیں جو پیپر کا check ہے وہ بھی ایک hall کے اندر ہوتا ہے انہیں رول اپنس بتاہ لیتے ہیں کوچھ لگا لیتے ہیں سنا ہے میں نے کہ ایسے ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے کافی سیکیور کیا اور کافی سیف کیا ہے لیکن اسی سسٹم کے پر حامل آ کر رہے اسی میرک کو دیکھنا شروع کر دیں تو پھر ادھر جو نے براہی شروع ہو جائے اس لئے میں نے سب کو رکھنا چاہیے میں نے یہ دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے ہی محنت کوشش سے انہوں نے بہت محنت کی سامنے محنت کرتے رہے انہیں میٹرک میں یا انٹر میں انہیں بہت اچھی نمہ لیے روائیٹی ڈیسٹ پر آ کر پھر ہو گئے پھر اس کا سسٹم آ رہا ہے اس کا سسٹم آ رہا ہے سبجیکٹس کے جو سبجیکٹس ہیں وائیٹی ڈیسٹ میں بہت کام ہوتے ہیں انہوں نے اور جزیں بہت زیادہ شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی تیاری کے لیے پھر انہوں نے کیپس ہو گیا کوئی اور ہو گیا جو بھی نام لیتے ہیں انہوں نے تیاری کے لیے ہزاروں لاکھوں میں فیصے لیتے ہیں اس کی تیاری کرواتے ہیں وہ رہیتہ بڑیڈر آ گیا پیر اس پر اس کے بعد پھر وہ جو رہا ہے کس سکرڈوی میں جا رہا ہے کس اس میں جا رہا ہے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جو پیپر لیگ کروالے گا ادھر ساتھ پیسے لیتے ہیں اس لیے اس لیے ہم جانے آپ پورے سسٹم کو آپ کو ہر چیزوں کو آپس میں ایسے کر دینا چاہیے کہ ہر سسٹم جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کونٹر چیک کر رہے گی ایک دوسرے میں مانیٹرنگ کر رہے گی چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی اندارہ ہو تو اس سے جانے وہ چیزیں صحیح رہیں گی اب جیسے انہوں نے ایک بڑا گندہ سسٹم جو ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ چلانے کا یہ بڑا ایک آسان سطح کیا ہے کہ اب ساری اختیارہ بڑا کو رسی کے دو ہے ایڈوکیشن ہے اس کا لئے پروفیسر بھی چالا جو ہے وہ ٹیچر سینئر جو ہے اس سے پھر آپ کوئی افکاری ہوتی ہے کوئی اس کی پرموشن ہے کوئی اس کی اپائنمنٹ ہے وہ سب کچھ ہوتی ہے ایک دپارمنٹ ایڈوکیشن دپارمنٹ کے سینئر سارے میرے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر کے لیسٹ جو ہے اپرویوڈ ڈیپٹی کمیشنل نکل رہی کہ جونئر گریٹ بیٹھا ہوا سیور ساریس میں ایڈی سپیرر ہے اور پھر یہ بھی مجھے کئی لوگ نے بتایا کیونکہ انفرمیشن ہی ہوتی ہے لوگوں کے موہ سے کہنے کا سننے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو قدر لسٹ بنی ہوتی ہے دپارمنٹ جس پہ انہوں نے وہ ساری چیزیں اصنات قابلیت اس کی انٹر کیا ایکٹیوٹیز ایکسٹر کرکلٹ ایکٹیوٹیز اس کی سوشل یہ وہ لائف پورا ایک میریت باتتا ہے وہ بنا کے ہر چیز ساتھ رکھا گیا اور ان کو دیئی ہوتی ہے تو وہاں سے پتا چلے جو ریسٹ آتے ہیں وہ انٹرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے نہیں رکھنا ان کو رکھنا اب وہ کیسے بنتی ہے وہاں پہ کہ وہاں بھی ایک میٹیوٹیز ہوئی ہے جو انہوں نے انٹرویو کر رہی ہوتی ہے انہوں نے ایک سیلیکشن کر رہی ہوتی ہے پھر ان کو کرنے کی کیسے روئیت دوسروں کو پھر ایک جگہ میٹ کے بنا لیں اس کو فائنل کر دیں پہلے یہ بنائیں سب کچھ بنائیں پھر وہ چیک کریں پتا چلے جو انہوں نے سب کچھ میرے بنا کے بھیجے وہ در سے ٹوٹلی چیز ہو کے آگے تو یہ جو ہے اگر ہیلسٹ کا کوئی بندہ ہے سینئر اوفیشن بھی ہے سینئر ڈاکٹر بھی ہے اس کی انکواری یا کوئی پرابلم یہ وہ پرموشن کا جو بھی شروع ہوا وہ ڈاکٹرز کے مئرمنٹ آپ دیکھ لیں کس کے بجائے گی ڈپٹلی کمیشن کے پاس جائے ٹھیک ہے کوئی سوچل ایشو ہے کوئی اس کا ایشو ہے ڈپٹلی کمیشن کے پاس جائے یہ گورنمنٹ کرنے کے نا چلانے کا یہ بڑا ایسنٹ ہے کہ اگر آپ نے دوڑ بھاگ یہ ہر چیز کو آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ ایک بندے کو منیٹر پر لگا رہے اس ہی کے ذمہ اس ہی کو آپ پریشر ڈالتے رہے پریشر کار رہے اور اس ہی سے کہا کہ یہ آپ نے ایسے نہیں تو ایسے کروانا ہے ایسے نہیں تو ایسے کروانا ہے ٹھیک ہے اس میں پبرک نمائندے بھی اس ہی کے اندر آجاتے ہیں ڈپٹلی کمیشن کے اندر آجاتے ہیں کیونکہ انہیں سب کچھ بجٹ یہ وہ سب اس ہی کے ثورب ملنا ہے تو بھائی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے سینٹرلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو ایک ہی جگہ پر فوکس کر دیتے ہیں اور وہ ڈپٹلی کمیشنر جو ہے وہ اوپر اپورٹل رہتا ہے ہمیں باز تو سیدھے ہی سیئی ایم کی ساتھ ہے بند وقت اپنے چینلل کے تھوستی اور سرزر اس کے تھوست جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر پروفیشن کو ہر شعبی کو ایک عزت اور وقار اقترام دینا چاہیے اور اسے ہی کو پوچھنا چاہیے بجائے سے کوئی ایک ایک ڈپٹلی کمیشن رجی ہے وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ سیمیشن رجی باکسار اس سینئر اس سینئر جونئر نومر کے حساب سے بھی گریڈ کے حساب سے بھی ڈپارپنٹ کے حساب سے بھی پیچھے لائل ہو گئی ہوتی جو بات کرنی ہے انوٹی قیشنز کریں تو وہ آگے سی ایم کو گنوے کریں تو یہ جو انہوں نے کر دی ہے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ پہرے بھی یہی مسئیبت ہے ہاں پھر وہی مسئیبت آگئی ہے میں یہ کہتا ہوں جو مضبوط گورنمنٹس ہوتی ہیں ان چیزوں کو نہیں کہتی ہیں وہ پبلے کو اوپر رہے کے آتی ہیں ٹھیک ہے میر کو دیکھ رہے ہیں کیا ایک جا رہا ہے میں یورو میں بھی زیادہ رہتا رہتا ہوں جو میر جو ہوتا ہے اس ادھر گورنمنٹ کی انوارمنٹ نہیں ہوتا ہے سوائے وہ مسئلے جو کے سینٹرل ہوتے ہیں جو اس پروینچل ہوتے ہیں جو اس علاقے کے میٹر ہوتے ہیں وہ تو میر کے بغیر جو ہے گورنمنٹ پر نہیں آسکتے اس کو ہندے نہیں دیتا وہ بھی قوم وہ بھی تو الیکٹر ہو کے آگا ہے لوگوں سے الیکٹر ہو کے آگا ہے ٹھیک ہے یہاں میں میر جو ہے وہ جنا آپ کے سب کے نیچے لگا ہوتا ہے فانسکریم بھی نیچے لگا ہوتا ہے بس یہ کہ سیاسی طور پر اس کو ہاں 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 بلا لیتے ہیں اندرمائز ہاں ہی تو ہے وہ سیول بیروکریسی ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر محکمے کو ہر پروفیشن کو ہر انسان کو جو اچھے شعبے ہیں ان کو آپ عزت دیں وقار دیں اعترام دیں ٹھیک ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے پڑے لکھے لوگ انتائیڈ لیکچر لوگ ٹھیک ہے وہاں کڑا ہوئے یہ سیول یہ جو سرویس کے لوگ ہیں یا یہ جو آفیسز ہیں ایک سینٹرل آفیس بنایا ہوتا ہے وہاں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے سارا دن وہاں بھی ضدیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہی اور پھر یہ کہ ہم نے سیولکریسی کا موڈ ایسا بنا دیا ہے کہ اُن کی گردن ایسی رہن ہی اوپر کو اُن نیچے دیکھ رہی ہے یہ کون بٹھا ہوگا گرتیوگت کے کاروی یہی ہوگا جیسے کہ اُس کو وہ کوئی جو جیلیشری کا بندہ ہے اور قاضی ہے اور اُس نے یہ کوئیسشنز اور کچھ طرح پاتشید بھی ایسی کرنی ہے جیسے وہ تیسری درجہ کا شہری ہے جب کسی کے سارے رسپیکٹی اس در نفس مجرور کر دیں گے اُس نے کہا بھاڑ میں جائے مجھے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیٹ سے سو سینئر سٹیٹ کے لئے چیز حکومت کے لئے چیز ٹھیک ہے سٹیٹ کے لئے چیز مقرے سے جان بھی دیتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حکومت بھی جانتے ہیں الیکٹر ھکومت کا مطلب مطلب یہ ہے کہ الیکٹر ھکومت کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکٹر لوگ ہیں وہ ان کے اوپر آئے ہیں ان کو منیٹر کریں we are the civil servants we are the civil servants what does mean the civil servants کیا مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے جواب دے ہیں ہم سے لے کے ہیں ہمیں جواب دے ہیں اس لئے یہ چیزیں ہمیں ختم کرنا چاہئے ہر شعور تو اس طرح تعلیم کی شعوری کو عزت دیں احترام دیں ٹیچر کی عزت بنائیں اس کا وقار بنائیں اس کی سیدری میں اضافت کریں اس کو سہولتیں بہت زیادہ دیں اس کی رسپیکٹ کریں کہ ایک ٹیچر آیا ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے ایک ٹیچر کی وقار و عزت کیا ہے اس کے بٹھانا کیسے ہے وہ سوسیٹی میں رہے گیا کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک جانا ٹلٹا ہوا سیکل نہیں کی سکتہ چطرے کی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اسی کے برابر کے جنرے گریٹ کے لوگ جائے ان کو سرکاری چار سرکاری ہوگی ہوگی اس کے مورال مورال اس کے اعمال یہ پہلی ہو جائے ہیں اس کے لفظات کیا ہوتی تو یہ چھوٹ پوٹی چیزیں ہیں تو تعلیم یہ نہیں بیسک ہے تعلیم کو آپ پرائیٹی دیں اس کے بعد ہیلتھ کو پرائیٹی دیں اور اس کے بعد باقی شعبے جو ہے آپ کو پرائیٹی دیں فوڈ کو دیں ان کی روز بنا ضروریات کر دیں ان کی شرکٹر پروائیٹ کریں بیسک ذمہ داری ہے سٹیٹ کی آئین میں چیزیں لکھیں گے یہ پروائیٹ کرنی ہے تو جب ہم خود ہی آئین کی پر اسپاسداری نہیں کر رہے ہیں دوسروں سے کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سٹیٹ کو آگے رکھیں ہم جو بھی الیکٹر لوگ آتے ہیں ہم لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے اب انہی پہ حکومت کرتے ہیں ہم انہی کو سٹیٹ کرتے ہیں تو اس لئے انہوں نے آپ کو دیا ہے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو جس نے پہنچایا ہے اس کو آپ ریٹرن بیک کریں اسی ایفیشنس پہ ان کی پرفارمنس پہ یہ نہ ہوں کہ آپ الیکٹر اس سے کٹ جائے میں نے جو ڈیویلس چوئٹی سے میں نے لیکھا ہے کہ عوامین ویدہ کٹا نہیں ہے اور مارا لوگوں سے لوگوں سے کہ مجھا رہا ہے کوئی جواب نہ تھا کسی ایمیل کا مجھا رہا ہے وہ کسی مجھا رہا ہے وہ کسی لیٹر کا جواب نہ دے مجھا رہا ہے کہ وہ اس علاقے میں آکے وہ ہمیں تو چرچ ہے مساجد میں بھی آ رہے ہیں اس علاقوں میں وہ وہاں آکے دیکھتے ہیں یہ ہے مساجد عزیان کیا وہاں کے جارب کیا ہے تو ہمیں یہاں بھی کہیں ہم تو یہاں میں مسجد کو ایسے سمجھتے ہیں یہ چندھا دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پیلیز ہمیں چیزیں یہینا دیکھنی چاہیے سوسائیٹی میں جگہ بنانی چاہیے ہم خود ہی چیزوں کو نیچے گرا رہے ہیں تو پھر لوگ دوسرے کیا عزت کریں گے پھر اپنی عزت خود کرنا سیکھیں پھر لوگوں سے عزت کرو